بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں اللہ دین دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو علم سیکھنے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے تو ناظرین یہ ویڈیو بہت ہی پیاری ہے ویڈیو کو پرور آخر تک ضرور دیکھنا اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کرنا تاکہ ہر ایک مسلمان بھائی بین تک یہ نولیج کی بات پہنچ جائے تو آئیے ناظرین جانتے ہیں اور ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم میں سفر کرتا ہے فرشتے اپنے باجوں سے اس پر سایا کرتے ہیں اور مچلیا دریہ میں اور آسمان و زمین اس کے حق میں دعا کرتے ہیں دوستو یہ بات معالی متنزل میں لکھی ہوئی ہے دوستو حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے روایت کیا ہے کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی نماز و روزے سے بہتر ہے سبحان اللہ دوستو دور مقتار میں حضرت سیدنا اسماعیل بن عبی رضا حضرت اللہ تعالی سے منقول ہے کہ میں نے امام محمد رحمت اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا حال پوچھا انہوں نے کہا مجھے خدا عز و عزل نے بخش دیا اور فرمایا اگر میں تجھ پر عذاب کرنا چاہتا علم انعیت نہ فرماتا سبحان اللہ دوستو صحیح مسلم کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص طلب علم میں کوئی راہ چلے گا خدا عز و عزل اس کے لئے بحشت یعنی جنت کی راہ آسان کرے گا اور جب کچھ لوگ خدا تعالی کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں کر کتاب اللہ پڑھتے ہیں اور آپس میں درس کرتے یعنی پڑھتے پڑھاتے ہیں ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتیں ان کو ہر طرف سے گھیڑ لیتے ہیں اور خدا عز و جل اپنے پاس والوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے یعنی فرشتوں پر ان کے خوبی اور اپنی رضا مندی ان سے ظاہر فرماتا ہے اور حضرت سیدنا عبوزر رضی اللہ تعالی عنہوں کے حدیث میں ہیں عالم کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز ہزار بیماروں کی عیادت اور ہزار جنازوں پر حاضر ہونے سے بہتر ہے کسی نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرات قرآن یعنی کیا علم کی مجلس میں حضر ہونا قرات قرآن سے بھی افضل ہے فرمایا کہ قرآن بے علم کے نفع بخشتا ہے یعنی فائدہ قرآن کا بے علم کے حاصل نہیں ہوتا تو دوستو آپ علم کی مجلس میں ضرور بیٹھا کریں اور یہ بات ضرور دیان رکھیں اہل سنت کی مجلس میں بیٹھیں دوستو مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اور اگر آپ کو اور اسی مجید اور اسی مجید اور ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چنل اللہ دین کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن مل جائے